جی ناظرین اس وقت ہم مشی میں موجود ہیں اور یہاں پر ترہ ترہ کی لوگ آ رہے ہیں ہمیں پاکستانی ہر خوری کے بعد کوئی نہ کوئی پاکستانی نظر آ جاتا ہے تو ہم پوشیٹ کرتے ہیں کہ ہم ان سے مشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سن سے ہیں لیکن یہ ہم ایران میں خدمات انجام دے رہے ہیں کیا خدمات ہیں کیا کرتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ اختر صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں پڑھتا ہوں اب یہ بتائیں کہ جو ایران اور اراغ میں جو اربین کے حوالے سے اتنے جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں سے آپ کی کیا خدمات ہوتی ہیں ہم کافی کوشش کرتے ہیں ظاہر ان کو گائیڈ کریں کسی بھی حوالے سے حضر عزیزہ کے حوالے سے کوئی مشکلات ہیں دفتر پر کے حوالے سے مشکلات ہیں میں سپریمند 11-12 سال تھے گم المقدس میں یہ میرا بیٹا ہے منتظر مہدی اور میں بھی خود میں چھے ساسس نہیں آ رہا تھا مجدد دانا پڑا اور کافی ظاہر ان کی خدمت کر رہے ہیں ہر جگہ بھی کہیں بھی کوئی مشکل ہے حتیٰ کہ کوئی بوڑی رہ جاتی ہے کسی کاروان میں یا مشی میں تو اس کو کہیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا سامان وغیرہ بھی لے کے جانے میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں جی جی بالکل کہیں بھی ان کو جگہ دلا کے دیتے ہیں ایک مقصد پر پہنچانے کے بعد ہم ان کو خدا حافظ کرتے ہیں اچھے یہ جو جذوہ ہے یہ چیز میں نے یہاں پر observe کیا کہ ایرانی اور اراکی کے اندر یہ جو جذبہ ہے یہ انڈویجولی انفرادی طور پر ہر انسان کے اندر خود سے یہ جذبہ پیدا ہوا ہے یا یہ ملکی صدا پر آپ کی گرومنگ ایسی کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ سب کی خدمت کرتے ہیں اور جذبہ آپ کے اندر اتنا زیادہ ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اراکی کو اندر یہ چیز زیادہ ہے ایرانی کو اندر بھی ہے لیکن اراکی اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی پاکستان کے اگر آپ پوچھنا چاہیں خود میرے سے پوچھنا چاہیں تو اراکی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ اپنے گھروں کے دروازہ پول لیتے ہیں ہر ضائع کو منت کر کے کہہ رہے ہیں آئیے ہمارے گھر پہ آپ کی خدمت کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے کوئی بھی مشکلاتیں آ جائیں منت کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ بچی چھوٹی ہوتی ہے وہ ٹیچو لے کر کے کڑی ہوتی ہے ظاہر ان کی خدمت کے لیے ان کے اندر زیادہ جذبہ ہے ایرانی بھی ہے بالکل ایرانی کو اندر بھی بہت جذبہ ہے ہم نے دیکھا ہے بیس سال تو رہ رہے ہیں اور یہ بھی ایمان حسین کے نام کے بہت ختمات انجام دے رہے ہوتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستانی آپ کو یہاں پر کیسے ان کی سنافت آپ کیسے کرتے ہیں کیسے آپ ان کی سنافت کرتے ہیں کیسے پتہ لکھتے ہیں پاکستان باز باز انسان جب چل رہا ہوتا ہے اس نے پتہ چل جاتا ہے بول رہا ہے اس نے پتہ چل جاتا ہے انسان جب راستے میں جا رہا ہے فرہنگ کا دیکھیں میں نے آپ نے سب سے پہلے جو سوال کیا یہاں پہ اتنے ہیں یہ صفائی کا نظام نہیں ایران کے اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہیں اگر ایراکی میں یہ فرہنگ ہے تو ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں یعنی میں نے کئی ایسے ظاہرین دیکھیں پاکستانی یا ایرانی جو خود اٹھا کے کتھرہ دازمین میں ڈال رہے تھے حتی پاکستانی کوچھ ایسے ہیں جو بینک کے جا رہے تھے لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے ہر ایک یہاں پہ مصول ہے یعنی یہ نہیں سمجھے ایراکی خدمت کر رہے ہیں یہاں ظاہرین کی ہم خود بھی خدمت کر سکتے ہیں ایک سے ایک کتھرہ اٹھا کے کسی ظاہر کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ ڈازمین میں ڈال دے اور ڈازمین سے دیکھیں وہ بڑی گاڑیاں آ جاتی لے جاتی کتھر کو یہ نظام صفائی والا پورے پاکستان میں میکتہ ہونا چاہیے ایراک میں کام ہے ایران کے اندر بہتری نے ہم میں بیس سال کے رہ رہا ہوں وہاں بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ